بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ایک نبی اپنے قوم کی بہت زیادہ نصیت تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ قوم کسی طرح سے باز نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہ ایک بار آپ کو غصہ آیا اور ان کو بددعا دے کے اس پورے قریے سے ہی نکل گئے وہ چلے گئے کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے محسوس کیا کہ عذاب کے آثار ان کو محسوس ہوئے کہ عذاب آ رہا ہے اب بہت پریشان ہوئے اور ان کو ڈھوڑنا شروع کیا لیکن وہ کسی طرح سے بھی نہ ملے آخر کار وہ اس زمانے کے علماء کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے بتائے کہ ایسے ایسے ہوا ہے وہ بھی جانتے تھے تو اب ہم کریں کیا وہ تو مل نہیں رہے اب ہم لوگ کیا کریں تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا انہوں نے طریقہ بتایا کہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں سب سہرہ میں نکل جائیں اور اپنے بچوں کو مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو جدہ کر دیں یہاں تک کہ جانوروں کے بھی بچوں کو ان سے جدہ کر دیا جائے اور شدت کے ساتھ گریہ اوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب کے برطرف ہونے کی دعا کی جائے ان لوگوں نے ایسا ہی کیا جب انہوں نے یہ کیا تو عذاب علماء کہتے ہیں بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ان کے سروں پر سے چھوٹا ہوا گزر گیا اور عذاب نہیں آیا عذاب نہیں آیا اب یہ کون قوم کون سی قوم تھی حضرت یونوس علیہ السلام کے کہ انہوں نے جب بہت تبلیغ کی کوئی نہیں مانا تو غصے میں آکے انہیں بددعا دی اور چلے گا پھر آگے کا باقیہ ہے کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے کس طرح سے باہر آئے یہ حصہ الگ ہے ہمارا جو گفتوگو ابھی شروع ہونے جاری اس کا جو تعلق ہے وہ اتنے حصے سے کہ کیا ہوا جب پریشان ہوئے مسئبت میں گرفتار ہوئے تھے کیا وہ علماء سے رجوع گیا علماء سے رجوع گیا علماء ہی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واحد نبی تھے واحد یہ پیغمبر تھے نبی تھے کہ جنہوں نے عذاب کے لئے بددعا کی عذاب آتا آیا اور چھتا ہوا گزر گیا انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا عذاب ٹل گیا ان کے اوپر سے کیوں ٹل گیا کہ ان کے علماء نے انہیں طریقہ بتایا کہ آپ کو کس طرح سے استغفار کرنا ہے انہوں نے استغفار گیا نکل گیا پھر حضرت یونس آئے انہوں کو سارا واقعہ بتایا گیا کہ کیا ہوا تو ہم جو چیز آپ کو آنکھوں کی نیکی کے بارے میں بتا رہے تھے اس میں سے چار چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ ابھی جیسے کہ ماہ سیام بھی آنے والا ہے اس میں بہت فائدہ پہنچائے کہ ہم آج کوئی اور بھی لیتے جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زبان کے سلسلے میں گفتو کریں گے لیکن اس میں بھی بہت ساری ایسی چیز آ رہی ہے جو ماہ سیام میں کام آئے گی سب سے آدھا تو زبان ہی کام آئے گی لیکن مجبوری تھی کہ یہ سیریز ہمیں مکمل کرنا تھا تو اس میں آپ کو بتایا تھا قرآن کی طرف دیکھنا عبادت تھا اب آپ جو مہینہ آ رہا اس میں تو قرآن قصر کے ساتھ پڑھئے کہ دیکھئے کہ ہر نماز کے بعد قرآن کو دیکھنا عبادت تھے اس کے بعد کہا گیا کہ دورِ نجف کی طرف دیکھنا عبادت تھے پھر کہا خانِ گعبہ کی طرف دیکھنا عبادت تھے پھر کہا مولا مشکل کشا حضرت علی الاسلام ان کے چہرے کی طرف یا ان کی ایسی کتابوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے جس میں مناقب فضائل ان کے لکھے ہو ان کے کلام جو ہیں ان کے جو اخوالیں وہ خود فضائل ان کے فضائل ہیں کس کس طرح سے لوگ دنیا میں ہر قوم کے لوگ جو ہیں اس کو بیان کرتے پھرتے ہیں اپنی اپنی زبان میں یوٹیوب پہ ہندی میں ایک سا بیان کر رہے تھے عزت علی الاسلام کے اخوال سن کے اچھا بھی لگ رہا تھا خوشی بھی ہو رہی تھی بہت وہ ہندی لفظ کے بہت سارے ترجمہ جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھے لیکن بہت اچھا لگ رہا تھے تو یہ ساری چیز اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آٹھ چیزیں نگالی تھی اب اگلی چیز کیا ہے تو یہ کیا چیز اگلی چیز بنی علماء کے چہرے کے طرف دیکھنا عبادت ہے علماء کے یہ علماء جنہوں نے یہ عذاب جو ہے طلبہ دیا یہ علماء کے چہرے کے طرف دیکھنا عبادت ہے ہمارے ہاں آج کل علماء کی بہت زیادہ توہین و مذہمت کی جاری ہے تو اس سلسلے میں یہ کب کتنے دن پہلے کب حضرت یونس کے زمانے اس گفتو گورو اس سے پہلے بھی حضرت دعوت کے زمانے میں ہر زمانے کے جب آپ انبیاء کا تذکرہ پڑھئے گا تو اس میں علماء حق اور علماء سو کا تذکرہ ضرور آیا یہ دو طرح کے علماء ہوتے ہیں ایک علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہمارے ہاں سو کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ وہ تو سبی پہ جس کو نہیں کہا گیا اس پر بھی اپلائی کر دیتے ہیں ترہ ترہ کی لوگ پیدا ہو گئے ہیں نیڈر ان کو خوف خدا نہیں رہ گیا اب وہ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے ایک علم کا اپنے آگا تذکرہ کر دے تھے چھوٹا سا جو مجھے بہت اسپائر کر رہا تھا بہت چھوٹا سا واقعات تو علماء کے اتنے زیادہ ہیں اب آپ سنتے ہوئے رہتے ہیں ڈاکٹر عابد وغیرہ تو سب سناتے رہتے ہیں ہم تو ایک چیز بتا رہے گی اس سلسلے میں کہ علماء کے چہری کے طرف رسول اللہ فرما رہے گے دیکھنا عبادت ہے عالم کے طرف دیکھنا عبادت ہے ایک ہزار غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک ہزار غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے ایک ہمارے عالم گزرے ہیں ان کا نام ہے شیخ محمد حسن وہ شیخ محمد حسن صاحب جواہری کلام کے مصنف ہیں بہت مشہور کتاب ہے سب جانتے ہیں علماء عام لوگ تو ہم لوگ تو عام سے کتاب نہیں جانتے چھوٹی چھوٹے بھی پتلی کتاب لائیں دو ایک دکھائیے کہے پتہ نہیں پچاس پیس کی کتاب بھی ہم آپ پاس نہیں کیونکہ رواج نہیں اس کا تو صاحب جواہر کہے جاتے تھے وہ ان کا ایک واقعہ کہ ان کے جوان بیٹے کا انتخال ہو گیا جوان بیٹے کا انتخال ہو گیا تو وہ میت کے پاس گئے اور جا کے بیٹھ کر تھوڑی سے خوران کے آیت پڑھی وہ اپنی کتاب ہی لکھ رہے ہیں ہماریاں اگر ایسا ہو ایسا تو ہوگا تو خیر بہت بڑی بات ہے دونوں کے جانتے ساتھ سار اٹھیں گے پھر باپ اور بیٹے کے دونوں کے اگر ہم ایسا کرنے لگے تو ہمارے ساتھ بیٹے کے ساتھ ہمارا بھی اٹھا دیا جائے گے جانتے کیونکہ ہمارے ہیں تو عام سے کتاب گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو پاگل کہا جاتے کہ پاگل ہمارے دروازی نہیں بلکل ہاں موبائل چھوٹا بچہ بڑا سب لیے رہتا اس کو گوئی کچھ نہیں کہتا جبکہ سخت نقصان دے ہوتا ہے یہ اتنا ہی کہ وہ اپنا کام بھی لگے ہوتے کہ ابھی کفن دفن جو کچھ جو ہونا ہے گھسل کفن دیا جائے گا تو اتنی دیر ہم کیا کریں کہ جو وقت ملا اس میں ہم اپنا کام کرتے رہے یہ اپنی کتاب مکمل لگتے ہیں جو دین یہاں تک پہنچتا کس امام نے آپ کو دین آکے بتایا یہی علماء آلام یہی مراجع اعظام انہوں نے ہی یہ دین یہاں تک پہنچایا ہے جن کو آج پورا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے ان کو بہت برا بھلا کہنے کے سلسلہ چلا ہوا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے دن اور رات ایک کر کے پہنچایا ہے تقویہ پرحزگاری میں ڈوبے ہوئے تھے اور دین کو ہم تک پہنچایا ہے یہ وہ آلے لوگ ہیں وہ آلے لوگ نہیں ابھی ایک اور چیز آپ کو سناتے پہ پتا چلے گا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاعت فرماتے آپ فرماتے کہ علماء کی چہرے کے طرف دیکھنا آئے بات ہے اس سجلے میں چھڑے امام جعفر صحی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مطلب ہے کیا مراد ہے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مقصد ہے کہ علماء کی طرف دیکھنا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم کہ جب تم اس کے چہرے کے طرف دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے وہ عالم کہ جب اس کی طرف دیکھو اس کے چہرے کے طرف دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے اور اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہے تو وہ فتنہ ہے کچھ اور ہے تو فتنہ ہے علم کیا کام کرتا ہے علم ہمیں اللہ کے خریب کرتا ہے آخرت کے خریب کرتا ہے وہاں کی تیاری کرواتا ہے اور کیا کام کرتا ہے اس نے ان کی مضامت ان کی مضامت ان کی برائی ان کی برائی اور ایسی سی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جس کی کوئی حد و انتہا نہیں اتنی دیر سننا بھی اس کو کہہتے ہیں اللہ معاف کرے گناہ میں شامل نہ ہو جائے یہ گناہ نہ ہو جائے کیا کیا کام ہو رہا ہے حضرت زہرہ جو ہیں بچے جنتی نہیں بچے خل کرتی ہیں کسی کسی چیزیں نئی نئی چیزیں لاکھے پیش کی جارہے ہیں جگمراہ کیا جارہا ہے کیونکہ حقیشی علماء سے کٹ گئے تو گمراہ ہو رہے ہیں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یہ کیا چیزیں کسی کسی لوگ لا کے کلپس دکھاتے گئے دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ بیٹھ کے جو مجموعہ جو لگا رہا تھا وہ باپ بلند آواز میں واہ 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 کھڑے ہو کے واہ واہ کیوں انہوں نے کچھ سنائی نہیں جو آپ انہیں کہہ دیئے کہ سب صحیح جو کہہ دیئے کہ سب صحیح کیونکہ انہیں حرام حلال اچھا برا کوئی حدیث کوئی آیت کوئی واقعہ کسی چیز ہے نہ قرآن کچھ پڑھا ہی نہیں پڑھا ہی سے چھین لو پڑھا ہی روک لو ان سے پھر جو جی چاہے کروالو ان سے کرے ہم لوگ تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں ہم لوگ علماء سے وابستہ رہتے ہیں حچی پوچھے رہتے ہیں جانتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے مانا ہمارا بھی حجر یہی کروا دیں کہ ہمارے جوش اور جذبات سے کام لے گئے کہا اس کے علاوہ اگر کچھ اور ہوئے تو کیا چیز وہ فتنہ ہے پھر مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام بھی اشارت فرماتے ہیں ہم کو یہی نہیں پتا کہ گناہ کیا کتنے گناہ ایسے جو میں پتا ہی نہیں چلتے یہ گناہ ہے ہم نے گناہ کیا ہے یہ گناہ نہیں کیا یہ وہ کون بتائے گا کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سب سے آدھا جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ مجلسوں کا رواج ہے مجلسوں میں نہ جانے کتنی ایسی چیز ہوتی جو سبجک بنتا ہی نہیں کہ کہا جائے مومنین کے حقوق کیا کیا ہم کتاب کے ساتھ لے کے آئے ہیں آج بہت ساری چیز دکھانے کے لئے تاکہ پرچے پر تو لکھا ہوا ہے جو یاد ہے وہ الگ ہے لیکن کتاب بھی دکھائیں تاکہ آپ کو کتاب کا شوق بھی پیدا ہو اور دیکھیں کہ اس کا تو کوئی رواج ہی نہیں اس کا تو کوئی رواج نہیں آگیا تو مولا مشکل کے ساتھ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کیا میں تمہیں حقیقی عالم کے بارے اچھا ایسے کیسے ممکن ہیں آپ یہ بتائیے ایسا ممکن ہو سکتا ہے جالی جو ہے اللہ نیا بنائے گئے نجرے کتنے اللہ جالی بنے ہیں ایک فیرون زبردستی مشہور ہو گیا ورنہ ایسے تو نجرے کتنے پڑے ہوئے ہیں تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں انہیں کتنے جالی جو ہے اللہ بنائے گئے نبی پیغمبر جالی بنائے گئے امام جالی بنائے گئے بنائے گئے اکھ نہیں ہے تو ان میں کیا خاص باتی جالی نہیں بنائے جائے یہ کونسے ایسی چیز تھی نہیں ہے یہ بھی بنائے گئے جالی بنائے گئے تو جالی جو بنائے جاتا ہے وہ ایسے ہی کہہ دیں پرانے زمانے کے لوگ دی rappersکتا ہے کھوٹا سکھا چمکتا بہت ہے چمک اس میں بہت ہوتی تو یہ کھوٹا سکھا چمکتا ہوا آتا ہے خوب شور مچاتا ہے خوب آپ کو نعرے لگواتا ہے اور آپ جا کے سوچیں کہ ملا کیا ہم کو دیا کیا ہم کو کہہ کیا رہے ہیں اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے تو پتہ چلا سب کے سب تو کفریہ باتیں ہو رہی کفریہ بات ہو رہی تو کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں حقیقی عالم کے بارے میں نہ بتاؤں اور اتنی حدیثیں اس میں موجود ہیں کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے چھوٹی سی پتلی سی کتاب بن سکتی ہے جس میں صرف یہ بتائے گا کہ حقیقی عالم کون ہے اور جالی عالم کون ہے کہا اس لئے نہیں جاتا بات اس لئے نہیں کی جاتی کہ آج کل بہت زیادہ اس کا چرچہ ہو رہا تو اگر کہا جاتا کہ یہ تو ہمارے حقیقی عالم پر منطبق کر دیں گے وہ تو تقلید کے خلاف ہیں وہ تو لانت بھیج رہے ہیں تقلید کرنے والوں کو کیا کیا باتیں گہ رہے ہیں کہ خود آپ علم حاصل کیجئے خود پتہ لگائیے کیا چیز تقلید کی کوئی ضرورت نہیں بغیرہ بغیرہ بہت شور سے کام ہو رہا شدت کے ساتھ کام ہو رہا اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا کیا میں تمہیں حقیقی عالم کے بارے میں نہ بتا ہوں صحیح معنوں میں عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو لوگوں کے لئے مزین کر کے پیش نہ کرے جو اللہ کی نافرمانی کو لوگوں کے لئے مزین کر کے سجا بنا کر اس کو پیش نہ کرے اور عذابِ الہی سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے عذابِ الہی سے عذابِ الٰہی سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے پورا معاشرہ دیکھ ڈالیے سب کے سب عذابِ الٰہی سے بے خوف ہیں کوئی خوف نہیں جو مرضی آئے گھروں میں خاندانوں میں اٹھا کے دیکھیں جو مرضی آ رہا لوگ کرے کوئی ذرہ برابر کسی کو ڈر نہیں کیونکہ کسی نے روکا نہیں کوئی بتائی نہیں قرآن حدیث کسی کو سنائے نہیں کیا کہ بتائے جائے تو وہ کہہ رہے گی یہ ہے حقیقی عالم جو گناہوں کو سجا بنا کے پیشنا جو مرضی آئے کرو مولا بخشوا دیں گے عذابِ الٰہی سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے ایک حدیث آیت اللہ دستگاہ بھی کتاب ہے یقین یہ دیکھیں اس میں سے ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہے ہیں انہوں نے بھی کہا میں اکثر سناتا رہتا ہوں یہ والی حدیث تمہارے بہت سنائی لگے کہا کہ آج کتاب لے چل کے سنائیں گے کیونکہ بہت ساری اکثر لڑکیاں نئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی عالم کے پاس نہ بیٹھو بس صرف تم اس کے پاس بیٹھو جو تمہیں پانچ چیزوں سے قریب کرے پانچ چیزوں سے دور کر دے پوری تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں بعد کتاب ہے یقین آیت اللہ دستگیب کی پتلی سے کتاب ہے پچیس پچاس روپے کی ملے گی یقین اور بھی بہت سارے مازامین اس کے اندر بہت اچھے ہیں کہے تمہیں ہر کسی عالم کے پاس نہ بیٹھو بس ایسے کے پاس بیٹھو جو تمہیں پانچ چیزوں سے قریب کرے پانچ چیزوں سے دور کر دے کیا وہ پانچ چیزیں ہیں جو اس سے دور کرے کہہے تمہیں شک و شبہات سے نکال کے یقین کی منزل تک لے کے جائے ہر چیز کو مشکوک بنا جائے حدیثیں کہتا ہم مشکوک ہو گئے جارتیں مشکوک ہو رہی ہیں یہ مشکوک ہے عریضہ نہ ڈالو وہ مشکوک ہے آپ جا رہا دیکھیں سب چیزوں میں شک ڈالا جا رہا ہے ہر چیز کو لے کے آ رہے ہیں بھئی یہ مشکوک آپ کون ہوتے ہیں بھئی آپ کی کیا ایسی ہے جواب بتا رہے ہیں ہم اپنے مرجے سے پوچھیں کہ جو وہ کہے کہ وہ ہم مان جائیں کہ بس ہم آپ کی بات کیا مانیں کہ آپ کون ہیں کہاں ہیں آپ کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں ہمیں نہیں پتا کچھ ان کے بارے میں پتا ہے ہمیں ہر چیز کو شک ڈالا جا رہا ہے ہر چیز میں شک ڈالا ہے آپ یہ کونڈے نہ کیجئے یہ فلانی ہے یہ بیدات ہے ہر چیز جو ہے وہ شک یہ تو کیا کرے سب سے روک جاتا ہے نہ وہ اچھائی کر رہا نہ برائی کر رہا درمیان میں آ جائے کہ پھر آپ اسے جدھر جی چاہیے کہ لے کے جائے کیونکہ آپ تو عوام کو کٹی پتنگ بنانا چاہتے گے ہوا کے جھوکے پر جدھر جی چاہیے گا لے جائے گا اور جو جی چاہیے گا اسے لوٹ لے گا ہمیں اپنے منزل سے اپنے منبہ سے جڑے رہنے دیئے جڑے رہیے کس سے جڑی اس سے جڑیے گا کہہ رہے ہیں کیا کام کر رہا شکوک و شبہات سے نکال کے یقین کی منزل تک پہنچائے غرور اور تکبر سے دور کرے توازو انکساری کے طرف لے کے آئے غرور اور تکبر سے دور کرے توازو انکساری کے طرف لے گیا ہے غرور کی دور نشانی یہ بتائی گئے کہ حق کا انکار کرتا ہے یہ مغرور کی نشانی بتائی گئی ہے اکثر میں نے آپ کو بتائی کہ حق کا انکار کرتا ہے لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے پھر تیسری چیز کیا بتائی ہے ریاکاری سے ہٹا کر اخلاص خلوص کے طرف لے گیا ہے ریاکاری ہٹا ہے دکھاوے کے لئے کام نہیں کرے ریاکاری سے ہٹا ہے اخلاص کے طرف کیونکہ ذرا سی بھی ریاکاری جو وہ شرک ہے ریاکاریز ہٹائے اخلاص کے طرف لے کے آئے پھر کہا جا رہا ہے لوگوں کو بغض و عداوت رکھنے سے روکے اور ان کی خیرخواہی بھلائی کے جانب رغبت دلائے لوگوں کی بغض و عداوت رکھنے سے روکے اور ان کی خیرخواہی و بھلائی کے جانب رغبت دلائے بغض و عداوت میں تو ڈوب گیا پورا معاشرہ پورا معاشرہ ڈوب گیا کہیں بھلائی سگے سگے رشتہ داروں میں نہیں دیکھی جاتی سگے بھائی بہنوں میں نہیں دیکھی جاتی آگے چل کے ابھی بھائی بہنوں کبھی تھوڑا سے تذکر آئے گا تو اس میں بھی ایک آج چیز بتائیں گے آپ کو کہیں نہیں دیکھا جاتا وہ کہہ رہا ہے کہ علماء ایسے ہونے چاہیے اگر یہ کام ہو رہا ہوتا تو کیا ہمارے اندر بغض و عداوت اتنی ہوتی جتنی اس وقت پائی جاتی ہے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی اپنے آپ کو بہت روکنا پڑتا کیونکہ زیادہ تو وقت ادھر ہی ادھر آپ کیا کرے آپ کھیچو پکڑو زبردستی کرو وانہ ہماری فطرت ہونی چاہیے ہمدردی ہماری فطرت ہمدردی ہونی چاہیے کیونکہ ہم جس کے ماننے والے ہیں اس کو تلوار بھی پڑھ رہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شربت دے دو اس کو بہت پیاسا ہے شربت دے دو اللہ اکبر ہم کیا کرے سب نام تو لیتے ہیں ساری چیز لیتے ہیں ان سے inspire نہیں ہوتے inspire ہونا ہوتا ہے کے کیسے inspire ہو رہے ہیں اب جو cricket میچ کہیں اور ہو رہا ہے اور جرسی خود پہنے کے بچہ گھمرہ ہائیں دردہ یہ inspire ہونا کرتے ہیںچہ تلاغو بہت ساری چیز ہیں ان سے inspire نہیں ہو رہی ہے ہمارے تو اصل تو یہی ہیں ہمارے امام ہیں ہم ہمارے رہبر ہیں ہم ان سے آدھا محبت کسی سے کرتے رہی ہیں ہم ان کے نقش قدم پہ تو اصل تو معاملہ یہاں تو کہا جا رہا ہے پھر چوتی پانچوی چیز کیا بتائی جاری ہے دنیا کے محبت سے روکے زہد تقوی کے طرف رغبت دے دنیا کے محبت سے روکے زہد اور تقوی کے طرف دعوت دے تقوی کے طرف دعوت دے یہ تقوی یہاں تقوی کہا جاتا تو لوگوں سمجھ میں رہا ہے تقوی اتنی مشکل مشکل چیز بتائی جاری ہے وہ تو کہہ رہے کہ نہیں عالم کو ایسا آنا ہے تقوی کے طرف دعوت دے متقی بنائے لوگوں کیوں کہ ہمارا امام کون ہے متقیوں کے امام ہے جب متقیوں کو امام تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے چند دن کی زندگی کوئی بہت لمبی زندگی پانچ سو سال کے ہزار سال کی آپ کو زندگی تھوڑی نہیں گئی جو آپ چکھا جا رہا ہے آپ کی زندگی ہے تو چند دن کی چند دن میں آپ سے وہ نیک کام نہیں کیا جا رہا کیونکہ آپ کے عدد نہیں ڈالی گیا آپ کو بتائی نہیں گیا تو یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ عالم کے چہرے کے طرف دیکھنا عبادت ہے کونس عالم یہ آپ کو بتا دیا ہے جن کے دیکھنے سے آخرت یاد آ جائے کہ ان کی طرف دیکھنا عبادت ہے پھر یہ ایک چیز کی طرف گئے ہے اب آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز کی طرف حضرت دعوت کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حضرت دعوت کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنی مکان کی چھت پہ پتہ نہیں کیسی چھت ہوگی اس زمانے کے مکان کی حضرت دعوت کے زمانے میں اس چھت پہ چڑھا تھا چل رہا تھا وہ چل رہا تھا تھوڑی سی مٹی یا کوئی چیز گری تو نیچے اس کی ماں تھی وہ مٹی شاید اس کے اوپر گر گئی اس کو احساس با کہ شاید گر گئی یقین نہیں تھا وہ اس قدر خوفزدہ ہوا اس قدر غمگین ہوا یہ پہاڑیوں پہ نکل گیا اور تقریبا سات ساوہ سال تک اللہ کے عبادت کرتا رہا اور توبہ استغفار کرتا رہا کہ پروردگار یہ مصردی غلطی سرزت ہو گئی مجھے معافرما سات سو سال حضرت دعوت علیہ السلام کی آورے ایک دفعہ زبور پڑھ رہے تھے زبور پڑھتے پڑھتے انہیں پڑھنے میں وجہ سے آیا اور بہت سرور سا محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مجھ سے عدہ اس وقت عبادت کرنے والا کوئی ہے نہیں میری عبادت سب سے عدہ اللہ تعالی نے کہا کہ اے دعوت فلاں پہاڑی پہ چلے جاؤ دیکھو میرا ایک بندہ ہے سات سو سال سے عبادت کر رہا ہے اور اس نے جبکہ کوئی قصور بھی نہیں کیا یعنی کہ اس کے اللہ کی نزدیک کسی کی نزدیک وہ قصور بھی نہیں تلیگر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مٹی اس کے والدہ کے سر پہ یا ان کے اوپر گر گئی اس کے وجہ سات سو سال سے عبادت کر رہا ہے میں نے اس کو بخش دیا میں نے اس کو معاف کیا حالانکہ کوئی گناہ پھر بھی بخشا گیا معافی گیا اس سے جا کے خبر سنا دو جب حضرت دعوت اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد اسے آہٹ بیسوئی پوچھا کہ کون کہن میں دعوت کہ تم یہاں کیا کر رہے تو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسی بات ہے مجھے خوف ہے پتہ نہیں میری ماں اس سے راضی ہے کہ راضی نہیں سات سو سال سے عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے اس تک پیغام پہنچوا رہا پھر بھی اس کو شبہ ہے کہ کہہ رہا کہ پتہ نہیں پھر نبی نے بتائی گیا اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا یہ کس سلسلے میں سنایا گیا یہ سلسلے میں سنایا گیا ہے کہ والدین کے چہرے کے طرف دیکھنا عبادت ہے یہاں والدین کے لئے کیا کیا جا رہا ہے کیا سکھایا گیا ابھی تو والدین ہمیں بڑا پال پوسٹ کے بڑا کر چکے بڑا کر دیا ہمیں تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعتاد کرو کل کو جب تم کسی لائف بھی نہیں تھے تم نے کچھ بھی نہیں دیا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا تب تم سے عشق و محبت کر رہی تھی ماں جیسا آج والدین کا ڈے منایا جا گیا مردس ڈے وہ بہت پھلائے جا رہا وہ بہت خوشی خوشی لوگ بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو کیک لے کے پہنچے ہوئے تھے مردس ڈے میں کیک لے ان کی نقل میں کیک لے کے پہنچے ہوئے تھے مردس ڈے میں ہماری ہاتھ تو کہا جا رہا کہ اگر ایک ہی حدیث سنا دے پتا چلے روز آنا اگر والدین کی طرف پیار بھنی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا روز روز مردس ڈے ہے یہاں روز کی گفتگو ہو رہی ہے وہاں کہا جا رہا ہے سال میں ایک دفعہ مردس ڈے ہو دنیا جہان کی کہانیاں اخبار کے اندر میکزین کے اندر دنیا جہان کی جالی کہانیاں جو ہے پورا اخبار بھرا ہوا بچے کو پیار بچے کو پیار بچے کو پیار یہ دیکھا بھئی یہ بھی تو بتاؤ تمہیں اسے ماں کی بھی تربیت کرو یہ بھی کبھی بچی تھی اس کی تربیت کون کرے گا جب یہ ماں بنے گی تم نے تو اس کی تربیت جو ہے تو صرف صرف کپڑے سے اور زیور سے اس کی تربیت کی ہے اور اسپوٹ لائٹ سے اس کو لے جایا جاتا ہے اسٹیج کے طرف روکو تم سب کے سب مل کے روکو رکاوٹ بنو میڈھک کو کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہیں میڈھک کو نہ مارو بھئی کیوں نہ مارو میڈھک کو کیونکہ میڈھک کو اس لئے نہ مارو کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تھے تو ہر مختلف مخلوق اپنے اپنے طور پر مدد کری میلوں دور سے لوگ جھلس رہے تھے پرندہ اوپر سے جا نہیں سکتا جاتا تھا جھلس کے گر جاتا تھا یہ میڈھک پانی مو میں لے کے بجھانے نہ جانے ہزاروں میڈھک جھلس کے مر گئے اسی میں کہا جا رہے ہیں کم سے کم کی نیت تو تھی کہ ہم یہ نیک کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے حدیتی شیعہ کے اندر یہ روایت کہیں ہم نے پڑھی تھی کہا کہ ان کو نہ مارنا مارنا بات ان کو تو آپ اپنے طور پر اپنے حساب سے تو کام کیجئے جہاں رکاوٹ ڈال سکتی ہے رکاوٹ ڈالیے کہ سب کیا ہو رہا گمراہی کے طرف جا رہے ہیں ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ میں ان کا انتظار کر رہے ہیں تو کیا اس طرح سے انتظار ہو رہا ہم اپنے بچوں کو امام زمانہ کے سپائی بنیں ارے آپ تو کچھ ابھی تک بنی نہیں پائیں امام زمانہ کے صحیح ماننے والی بننے ہی بچوں کا آپ سپائی بنانے لیے آپ سمجھ رہے ہیں یہ والے سپائی چاہیئے امام کو یہ انتظار ہو رہا انتظار کے بعد بتائی جائے تو نجانی کتنی بات آیا تھی انتظار کی کہ کیا ہے اصل انتظار کیا ہے کہاں واقعہ تو بہت سارے ہیں ہمیں واقعہ پہلے اپنا کردار ہم صحیح کر لیں ہم پہلے صحیح ہو جائے کہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں ہم صحیح چلے سب سے نچلے درجے کے ہیں لیکن صحیح ہے جو نیک بٹا اپنے ماں باپ کی طرف محبت اور رحمت سے دیکھے گئے تو خداوند عالم ہر نگاہ کے بطلے میں ایک حج مقبول کا ثواب انعائق فرمائے گا ایک حج مقبول تو پوچھنے والے نے پوچھا جو وہاں ساہب بیٹھے تو کہے اے اللہ کے رسول اگر ہر روز سو مرتبہ دیکھے اگر ہر روز سو مرتبہ دیکھے یہاں سال میں ایک دفعہ گلدستہ لے کے جائے یارہ ماں کے وہ کہہ رہے گا ہر دفعہ ہر روز سو مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا تو بھی سوا ملے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بزرگتر ہے تم ہزار دفعہ دیکھو دو ہزار دفعہ اللہ تعالیٰ کو دینے میں کیا کمی ہے اس کے بعد کوئی کمی تو ہے نہیں جو کہہ دے کہ نہیں نہیں بس ایک دن میں اس سے زیادہ نہیں دیکھو گئے ایسا نہیں ہے جتنا جی چاہے دیکھو تو تم اپنی استطاعت تو پیدا کرو تم تو ایک بات کر دیا تھی فوراں گھور کے دیکھنے لگتے ہو ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے تو اگر اللہ اکبر اگر رب بھی کہا جاتا ہے ماں باپ کو خاص طور پر ماں کو ماں باپ کو کہا جاتا ہے جتی غلطیاں کرتے ہیں آپ اندر اندر ماں باپ جس طرح سے ماف کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اگر ماف نہ کرے تو یقین جانے کہ عذاب جو ہے چاروں طرف سے گھیڑ لے لیکن ماں باپ ماف کرتے رہتے ہیں آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ ماف کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں پروادگا ماف کیا کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر ماف نہیں کریں کہ اس کو نقصان پہنچے گئے تو مالک میں نے ماف کیا تو بھی ماف کر دے مالک میں نے ماف کیا تو بھی ماف کر دے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ماں باپ ماں باپ کیا دل رکھا جو یہ ہو رہا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ ایک مقام پہ اور فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں قیامت کے دن تین قسم کے لوگ جو ہیں مجھے نہیں دیکھ سکتے قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھ سکتے تین قسم کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے قیامت کے دن جبکہ دیکھنے کے لئے ترسیں گے کیونکہ جو مقام ہوگا جو منزلت ہوگی محمد آل محمد اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا لوگ ترسیں گے کہ ہم دیکھیں ہم زیارت کرنے ذرا سے کیونکہ دنیا و آخرت میں بہت فرق ہو جائے گا وہاں جانے کے بعد تو پھر آدمی کو اصل حقیقت پتہ جل جائے گی تو کس طرح تڑپے گا لیکن تین افراد نہیں دیکھ سکتے ایک وہ ہے جو آخر والدین ہے یہ نہیں دیکھ پائے گا دوسرا شراب پینے والا وہ نہیں دیکھ سکتا اور تیسرا وہ جو میرا نام سنے وہ درود نہ پڑے یہ تین افراد ہیں جو نہیں دیکھ سکتے مجھے تو اس میں آخر والدین بھی شامل ہے کہاں کہاں آخر والدین شامل ہے پھر کسی مقام پہ اللہ ہی رسول کے ایک طولانی حدیث ہے جو اس میں کہا کہ جنت کے خوشبو ایک ہزار میل کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے مگر سات خزم کی افراد جو ہیں اس خوشبو کے نہیں سونگ سکتے اس میں ایک آخر والدین بھی ہے جو والدین ہے آخر والدین کی معمولی سے خزم یہ ہے کہ آپ نے ذرا سے یہ تکلیف پہنچا دی ان کو ان کو رنج ہوا ان کو عذیت ہوئی ان کو تکلیف ہوئی تو کیا ہے کہ یہ آخر والدین ہو گیا اس لئے والدین کے دل میں ایسی چیز ڈالی پرور دکھانے کہ مسلسل معاف کرتے رہتے ہیں مسلسل معاف کرتے رہتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں معاف کریں گے کوئی بچہ بیمار پڑ گیا تو آپ ساری غصہ ماں باپ کا ختم ہو گیا سب ختم ہو گیا سارا بچے کوئی تکلیف ہو گئی سارا غصہ ختم ہو گیا اب اس کے حق میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کی جاری ہوتی ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کوئی ماں باپ جو ہے اپنے بچے کے حق میں بددعا بھی کریں لیکن کوئی بچوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے ان کی بھی تو کوئی ٹریننگ ہونی شاہی کہ وہ دیکھیں کہ کتنی اہم ترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں حضرت دعوت ذرا سے سوچ رہے ہیں کہ میں کتنی بندہ میں زبور کی تلاوت کر رہا ان کا ادھر جا کے دیکھو جبکہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کا کوئی خصور بھی نہیں لیکن اتنا پسند گیا اس نے اس بات کو پروردگار نے کہ اپنی ماں کی رضا کے لیے کہ کہیں میری ماں ناراض نہ ہو وہ سات سو سال سے استغفار کر رہا سات سو سال بہت ہوتا سات سو یہاں تو آپ سے ستر سال نہیں گزارے جاتے بغیر گناہ کے اس میں ستر سال میں جب تک گناہ بیچ میں شامل نہ ہو تو زندگی کے کوئی دن گزرتا نہیں اس دن بڑا بہت دن گزار رہا ہوتا زندگیہ جیرن ہوئے گا تقوی پرہزگاری ابھی آ رہا بھی ایک مہینہ دیکھیں کس کے مشکل سے کٹے گا اس سے وائے فاقے کا کچھ نہیں ہوگا شاید اگر موقع مل گیا تو اس کی بھی کلاس لی جائے گی لیں گے اگر موقع مل گا تو کہا جا رہا پھر کہا جا رہا کہ ماں باپ جہاد کیلئے میں جہاد کا شوق رکھتا ہوں پر اللہ کے رسول لیکن میرے ماں باپ راضی نہیں جہاد کا شوق رکھتا ہے ماں باپ راضی نہیں کتنا گرم ہونا چاہیے اللہ کے رسول سے غصہ کرنے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے تو ماں باپ راضی نہیں ہے کیسے تمہارے ماں باپ نہیں کچھ بھی نہیں کہا ان کے ساتھ ایک دن رات جو گزارنا ایک سال کی جہاد سے افضل ہے ایک دن رات کا گزارنا ایک سال کی جہاد سے افضل ہے یہ کیا ہے والدین اس لئے کہا گیا کہ ماں باپ کی چہرے کے طرف دیکھنا عبادت ہے کہ ماں باپ کی چہرے کے طرف دیکھیں تو آپ کو عبادت ہے روز آنا دیکھیں چہرے یا تو ماں باپ کی جو مجلس ہوتی اس میں بھی صحیح طرح سے کوئی بات نہیں بتائی جاتی بندوں کو پتا چلے اب مر گئے تو کیا کریں اس میں بھی صحیح بات نہیں ہوتی پتہ نہیں کہا کہا کہ بات بتا کے پوری مجلس ختم ہو جاتی ان کے دل میں محبت نہیں پیدا کر آئی یا دی یہ محبت کی کمی کس وجہ سے ہوتی ہے محبت کی کمی وہی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں سے ان کے محبتوں کو نکال لیتے ہیں تاکہ تمہارے لئے کام آسان ہو جائے ایک دفعہ ایک واقعہ سنائے تاکہ کچھ یاد ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پہ گئے تھے اور حضرت حارون کو نیچے اپنا نائب بنا کے گئے تھے تو کیا ہوا تھا لوگوں نے گناہ شروع کر دیا تھے کسی طرح سن کی بات نہیں مانتے جب وہ وہاں سے واپس آئے تو کیا ہوا جن لوگوں نے گناہ کیا تو ان کو الگ کیا جو نیکوکار تھے ان کو الگ کیا دونوں کو الگ الگ کر دیا اور کہا گیا ان سے کہا کہ تمہارے گناہ اسی وقت معاف ہوں گے جب تمہارے عزیز رشتہ دار جنہوں نے گناہ نہیں کیا تھا وہ اپنی تلوار سے ان کی گردن نے نہ کٹے اب یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری گردن ہے ہم اپنے بیٹے کی گردن کیسے کٹے باپ کہہ رہا کہ میں نیکوکار ہے لگے میرا بیٹا تو ادھر چلا گیا تھا گناہ میں ملوث ہو گیا تھا اب کیسے کٹے گردن بھائی کہے ہم بھائی کی گردن کیسے بڑے سا پریشان ہوئے بڑے گردن ہے بہت زیادہ حضرت موسیٰ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کیسے یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ان سے گردو کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے دلوں سے تمہاری رشتہ داروں کی محبت کو نکال لیتے ہیں کہ تمہارے لیے کام آسان ہو جائے کہ یہ رشتہ داروں کی محبت کم نکلتی ہے یہ گناہ کر رہے تھے یہ گناہ کے وجہ سے یہ سارا کام ہوا تو کہا نکال لیے اب ہمارے ہاں تو گناہ کرتے کرتے کہا ایسا ہوا کہ والدین کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی ان کی بھی محبت نکل گئی ہمارے دل سے ہمارے دلے کسی کے دل میں ہمیں محبت ہی نہیں رہ گئے ہم کسی سے محبت کریں اب جتنی محبت سب جالی محبت ہے ڈرامے والی فلموں والی جالی محبت مطلب کے محبت یہ ساری محبت ہے اس کے بعد کیا ہوتا کہ ہڈی ٹوٹتی پسلی ٹوٹتی ہے زہر دیا جاتا گولی سمارا جاتا ٹی وی پہ سب آ رہے ہوتے جو دکھایا جا رہا ہوتا کہ یہ ہوا یہ ہوا وہ تو سنگاپور سے آئی تھی تو چائنہ سے آئی تھی تو گئی تھی یہ تھا وہ تھا سب کی ڈبے میں بکسے میں لاش بھر ڈال کے بند کر دی جاتی یہ ہو رہی تو یہ جو جس محبت میں عجر ملنے والا جس محبت میں ثواب ملنے والا جس محبت کے اندر عظیم مقام ملنے والا اس کو چھوڑ دیا کیوں گناہ کے وجہ گناہ ان محبتوں میں لذت پیدا نہیں ہونے دیتی تو والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے امید ہے کہ ہم والدین کی طرف دیکھیں گے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے کیوں کہا گیا کہ میں بعض لوگوں کو قیامت کے دن میدان قیامت میں میں بعض لوگوں کو میدان حاکم مناؤں گا کہیں وہ کون لوگوں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے لئے نیک عمال انجام دیتے ہیں کتنے آسان ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد قرآن کچھ پڑھ کے ان کو حدیہ کریں سورہ فاتحہ پڑھ کے حدیہ کریں ان کے لئے دعا کریں ہر نماز کے بعد آسان ہے گھڑی دیکھ لیے چار منٹ پانچ منٹ کی بات ہوتی چار منٹ لیکن آپ کے یاد کرنے کے بات ہے کہ آپ یاد رکھیں ہر روز اس کے بعد اب کیا چیز آتی ہے اب ایک چیز اور آتی ہے وہ آ رہی کہ مومن بھائی کی طرف دیکھنا عبادت ہے مومن بھائی کی طرف دیکھنا عبادت ہے اب چلیے مومن بھائی کی طرف دیکھنا جو کوئی راہ خدا میں کسی مومن کو اپنا بھائی بنائے گا جو کوئی راہ خدا میں کسی کو اپنا بھائی بنائے گا تو جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا یہاں مومن بھائی بھائی ہیں کیسے بھائی بھائی ہیں اچھا ہمارے آپ کے وہم و گمان میں اسی وقت ہوگا جب کوئی چیز کبھی سنی ہو یا کوئی چیز کبھی دیکھی ہو تب بہم و گمان میں آئے گا جب ہم نے کسی چیز کو سنا نہیں کسی چیز کو دیکھا نہیں تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں مثلا ہم نے جنت دیکھا نہیں مثلا ہم نے ہور کو دیکھا نہیں تو ہم کیا بتائیں جس کو آڑی درچہ آ کیا ہور جیسے آگے یہ ہور ہے اب یہ گفتوش شروع کرے گی پتہ چلے گا کون ہے کیونکہ ہور تو خود یہ کہتی ہے شیخ صدوق کی کتاب جامل اخبار میں ہور کا ہم مٹھی بولی بولنے والیاں ہیں ہم کبھی ناراض ہونے والیاں نہیں ہیں کیسی کیسی باتیں ہور کے جملے بتائے گئے کہ ہور کیا کیا کہے گی اس کو ہور کہہ رہے ہو اگر یہ اپنے اصل پہ آ جائے تو ہور اس کا قصیدہ پڑھے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں مومنہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہور اس کا قصیدہ پڑھے گی آیت اللہ حدث ہے کہ قیب کتاب بہیشت اور جنت ہے تو اس میں آپ دیکھیں اس میں جو دکھایا گیا کہ ہور جو تعریف جو کرائے گی ہور تعریف کرے پھر جب یہ تعریف کرائے گی مومنہ تعریف کرائے گی تو ہور سے ستر گناہ زیادہ بالند ہوگا اس کا تعریف آپ کو اپنا وہی نہیں پتا کہ ہمیں پتا تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم مومنہ یا مومن کیا چیز ہے جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں جس چیز کو سنا نہیں اس کی وقت ہمیں پتا بھی نہیں چلتی پھر کہا جا مومن بھائی کو راہ خدا میں جنت میں اس کا درجہ بلند ہوگا مومن بھائی کی کیا وقت ہے کیا خیمت ہے آگے چل گیا ابھی دو اور چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے پھر کہا جا رہا جو کسی کو برائے خدا اپنا بھائی بنائے اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ تعالی جنت میں اس کا درجہ اتنا بلند فرمائے گا کہ اس کے کسی اور عمل کے ذریعے سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہو اتنا درجہ بلند کر دے گا برائے خدا کسی کو بھائی بنائے اللہ کے لئے کسی سے محبت کیجئے خدا کے لئے محبت کیجئے اللہ کے وجہ سے محبت کیجئے پورا باب پورا باب ہے کتاب کے ایسے ایسے اس کے اندر حدیث کے اندر ایسے سے جملے کے حیرت زدگی ہوتی کہ جو لوگ ایک دوسرے سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو وہ جس طرح سے آئیں کہ ان کا چہرہ کیسے جسے تلو ہوتا ہوا آفتاب بتائیں تلو ہوتا ہوا آفتاب انبیاء فرشتے شہدہ یعنی آپ اپنا مقام تو سمجھے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے آپ کا مقام کس خدر بلند ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت سے ہیں جو لوگ رسول اللہ کی امت سے جو لوگ نہیں تھے کتنی ایسی چیز ہیں جو ہمارے اوپر سے اٹھا لی گئے ہم مغرور ہو گئے بیٹا اس کا شگر آدھا کرنے کے مغرور ہو گئے کس سے بہتا ہے ماتھے بھی لکھ دیا آیا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا اس نے چوری کیا گھر کے دروازے بھی لکھ دیا گیا کیا کیا چیزیں ہوتی تھے اگر کپڑا نجیس ہو گئے تو وہاں سے کارڈ دینا پڑے گا اتنا حصہ کارڈ دیا جائے گا چلے جارے ہیں آج کیا کتنی چیزیں ہم سے اٹھائی گئیں کہ اگر فیرز بتائی جائے تو تو ہمیں کیا کرنا شگر آدھا کرنا چاہیے تو ہمیں اپنا درجہ ہمارا بلند ہونا چاہیے کہ ہم کتنے بلند درجہ کے لوگ ہیں ہم کیسے لوگ ہیں لیکن ہمارا حشر کیا کہ انبیاء رش کر رہے ہیں شہدہ رش کر رہے ہیں سارے لوگ رش کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں حوضر قوسر پہ سب سے پہلے کون پہنچے گا کہ سب سے پہلے وہ پہنچے گا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہم ساری صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کسے کہ محمد آل محمد سے کر دے ہم اپنے طور پر نہیں کر رہے ہیں یہ تو وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈال دی اور ہمیں چن لیا ہے ہمیں شیعان علی بنی طالب میں خرار دیا ہے یہ تو اس کا احسان ہے الگ سے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عمد محمد دیا شیعان علی بنی طالب میں خرار دیا دیگر عمد نہیں بنایا اس میں آپ نے کون سے کام کیا کام تو اب شروع ہوگا آپ کا کہ جب آپ کو محبت پڑ گئی تب کام شروع ہوگا ورنہ پانچویں امام کی حدیق کتنی بار تو سنائی کہ کبیس پر غور بھی تو کیجئے تب آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا کیا کس سے پوچھا کیا اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہماری طرف سب نیچے نیچے دیکھ رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو جو تمہارے دل میں ہم اہلِ بیت کی محبت ہے تمہارا کارنام ہے اس کا کارساز اللہ تعالی ہے یہ تم کیا سمجھتے ہو تو یہ تو ہمیں اللہ تعالی نے کارساز اب کام یہاں سے شروع اب شروع ہوتا کام ہمارا یہ تو اللہ کا کام تھا کہ اس نے ہمیں دے دیا محبت ہے تو اللہ کا احسان ہے اس کا کرنام ہے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری دل میں اہلِ بیت کی محبت رکھی ہے اب کام ہمارا شروع ہوتا کہ اب ہمیں کیا کرنا لیکن اس کام شروع گا تو اہلِ بیعت کے ماننے والے جو آپس میں ہیں کیا ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں برائے خدا کہ اللہ کے وجہ سے ان سے محبت کرے کہ یہ بھی وہی ہیں یہ بھی وہی ہیں بہت یہ بھی وہی ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہوتا ایسا کہیں بھی کچھ بھی نظر پوری پوری کتاب بھری ہوئی اس کے اوپر کہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا کہ مومن مومن کا ایسا بھائی ہوتا ہے کہ ایسا بھائی ہوتا ہے کہ گویا وہ ایک جسم ہے مومن مومن کا ایسا بھائی ہوتا ہے گویا کہ وہ ایک جسم ہے جسم ہو جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا تو پورا جسم درد محسوس کرتا اور دونوں کے روح بھی ایک روح ہے سچے دل سے جائزہ لیجے اپنا سنا کے چلے جائیں سچے دل سے جائزہ لیے کیا مومن کیسا ہے مومن مومن کا بھائی ہے وہ کیسا ہے جو ایک جسم کی حصہ تکلیف پہنچتی ہے پیر کی چھوٹی انگلی میں بہت شدید کانٹا گز گیا تو کیا ہو پورا جسم تڑپ رہا ہوتا آج کیا ہوتا آج جب اس کو تڑپاتے ہیں تب خوش ہوتے ہیں دیکھیں کتنا بدل گیا معاملہ کتنا افسوس کا مقام ہے کتنا غم کا مقام ہے اور کتنا خوف خوف کتنا ہونا چاہیے آدمیوں کتنا خوف ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں رکا ہوا ہے آداب کسی وجہ سے تو محمد آل محمد کے وجہ سے رکا ہوا لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل رکا ہوا ہے کہیں نہیں کہیں اس کا بدلہ ملے کا ضرور کیونکہ آپ حذیت تو انہی کو پہنچا رہے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت خود سے رکھی ہے تو ان کی کوئی حیثیت و وقت بھی ہے جب ان کی کوئی حیثیت و وقت ہے تو اس کو تکلیف آپ پہنچا رہے ہیں تو چھال اتارنے والی حدیث تو بار بار سنائی ہے کتنی دوا چھال اتنی کی ابھی تک ہمارے پر تو صرف ہڈییں بچنی شاہیے تو ہمارے پر ایمان کی کوئی چیز بچے گی نہیں کہ مومن کے عذیت نہ پہنچاؤ وانہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گی جس طرح درق سے چھال اتار لی جائیں گی تو اگر ہماری نیکیاں اگر اتر رہی ہو تو آپ کیا رہ گیا صرف ہڈیاں رہ گیا اور کچھ رہی نہیں کیا کیونکہ ہر وقت ہم یہی کام کرتے ہیں یہی کام سوچتے ہیں فون پہ یہی بات ہے کہاں مطمئن رہتے ہیں کئی بھی نہیں مطمئن رہتے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک کو تکلیف ہوتی کیا ایسا آج ہے نہیں ہے کسی شادی ہو رہی تھی کوئی مزگی باہت ہوگی تو خوش دیکھا بڑا اچھا ہوا بہت دماغ خراب تھا مومن ہے مومنہ ہے اس کی بیٹی کے یا اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تمہیں غم ہونا چاہیے تم جا کے حمایت کرو تم کو نہیں ایسا نہیں ایسا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں کرو خوش ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کہ خوش ہوتے ہیں کسی بچہ فیل ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں کسی لڑکی کی دیر سے شادی ہو رہی رشتیں نہیں آ رہی تو خوش ہوتے ہیں غضاب ہے غضاب کون رکے گا اسے کون کہے گا اسے یہ دیکھیں ایک کتاب ہے وظائف الشیعہ محمدی ری استحاردی کی کتاب ہے وظائف الشیعہ غیبت ایمام کے منتظر جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کیا اس میں سے ایک حدیث ہم نے نکالی تھی اسی سلسلے میں مجھے یاد دارا تھا میں نے کہا ایک حدیث میں سے کتاب دکھا کے آپ کو سنائیں گے کتاب دکھا کے سنائیں گے تھوڑی سی کتاب کی وقت ہو خود سے بھی پڑھنا شروع کیجئے محمد اشتحاردی اشتحاردی آیت اللہ محمد محمدی اشتحاردی ان کی بہت ساری کتاب ہے موت کا منظر اور بھی دو چار کتاب ہیں بڑی اچھی اچھی کتاب ہیں اشتحاردی اس میں کیا ایک حدیث بیان کرتے ہیں وضائف الشیعہ یہ جو ہے مکتب اہلہ بیت والوں کی ہے کتاب کا جو ادارہ ہے وہ مکتب اہلہ بیت آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا جیسے اسی چیزیں ہیں جو مومن ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کو جو بتائی گئی اتنا اگر آپ کو رقم بتا دی جائے فائدہ بتا دیا ہے تو سب کے سب دور پڑھیں گئی ہزاروں ڈبے دودھ کے اور اس کے چائے کی پتی کے کس کے کس کے جمع کیے جاتے ہیں سب رکھے جاتے ہیں کہ ہم کوئی نام بھی لے گا وہ زیور کی باری شوری ہوتی ادھر ٹی وی پہ دکھا جاتا ہے اس کی طرف بھاگ رہے تھے وہ سب جالی ہیں دھوکہ ہے فراد ہے اس طرف بھاگ رہے ہیں یہ اصلی ہے حقیقت ہے سو فیجدی سواب ہے سواب ہے سواب ہے ادھر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ وجہ کیا ہے یہ سواب دکھایا نہیں جا رہا دکھائی دے جائے یہ سواب تو پھر آپ کی وہ بات کی قیمت ہی کیا رہ جائے گی جو دیکھ کے ایمان لے تو قیمت کیا ہے بغیر دیکھ کے ایمان لنے کی یہ وقت ہے کہ تمہارے بیس اور پرانے آنے والے وقتوں کے دو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے دو ہم تو آپ کے ساتھ اہت کے میدان میں شریک ہوئے تھے آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے تھے ہم تو آپ کے صاحبی ہیں کہیں ہاں جس طرح سے وہ برداشت کریں گے تم برداشت نہیں کر سکتے مسائب یہ مسائب ہیں جو ہمارے طرف جو اللہ کی نافرمری سجا بنا کے پیش کی گئے جو شروع میں آپ کو حدیث سنائی تھی یہ مسائب ہیں ہمارے ہم کو اس طرف لگایا گیا باقیدہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھا تو کچھ سمجھو بھی کہ اس میں بہت ساری برائیاں بہت آسان بھی ہیں جو آپ کو فوری بتائی گئی تو آپ کو ڈرائیا بھی گیا ہے آپ کو دکھایا گیا ہے خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ اس میں آسان ہے اس میں چیزیں تاکہ آپ کو وہ عمل کریں آپ نے زبانی پڑھا اس کو عربی میں چھوڑ دیا بعض جگہاں پہ تو بہت ساری شروع میں بھی یعود نصارہ کی مذہمت بھی اس سلسلے کے لفظوں کے سر دہرال لینے کے علاوہ کتاب الہی کا مطلب کچھ نہیں سمجھتے بالکل شروع شروع میں سور بخر میں یعنی بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کو تلاوت تو کرنی اس کا سواب آلا لیکن کچھ پڑھیں سمجھے بھی تو اس کو جو علماء نے ترجمہ کیا ہم خود ترجمہ تھوڑی کر رہے جو آپ کہئے گا ہمیں کیا آئے قرآن بھئی آپ کو آپ کو کون کہہ رہا انہوں جو عالم تھے آپ فرماتے ہیں جس شخص نے جو شخص جو بھی شخص ہو اس نے اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لئے قدم بڑھایا جو شخص بھی اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لئے قدم بڑھاتا ہے تو کیا سواب اس کا اب اس کا سواب سنیے کیا سواب بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے گویا اس نے صفا مروہ کے درمیان صحیح انجام دے گویا اس نے صفا مروہ کے درمیان صحیح انجام دے جائیے ٹکٹ خریدیے سعودی عرب جائیے وہاں پہ سفا ماروہ پہ جائیے کتنا لمبا یہاں پہ ایک ارادہ کیجئے کہ میں اپنی بہن کی اپنے بھائی کی مومن کی یہ مدد کروں گی یہ اس وقت مشکل میں ہے یا اس کا کام نہیں ہو رہا ہے میں اسے آسان کرواؤں گی میں اس کا رشتہ لگواؤں گی میں اس کی شادی کرواؤں گی میں یہ کام کر سکتی ہوں میں فلاں کروں گی نہیں جائیے نام لکھوائیے فلاں سے وہ ہوگی ہے پہلے سے آپ پیسے رکھوا دیجئے ان کو ایڈوانس میں پیسے دیجئے کچھ پیسے ترہ ترہی سب سننے میں آتا ہے سننے ہوتا ہے سب سننے ہی دے رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ کہا جائے ایک شہید کا ثواب ملے گا کرواؤ جا کے رشتہ ایک شہید کا ثواب ملے گا کام کر رہے وہ کر رہا جیسے کہ صفا مروا کے درمان صحیح کرنا اور پھر کہتے ہیں اپنے برادر مومن کی تکلیف کو دور کرے گویا اس نے راہ خدا میں بدر اور احد کی جنگ میں کے دوران اپنی خون میں غلطہ ہوا اپنی خون میں غلطہ ہوا کس لیے مومن بھائی کی مدد کرنے کے لئے اپنی خون میں غلطہ ہوا یہ سارا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ثواب بتایا جا رہا ہے اور پھر صدا بھی بتائی جاری ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خدا کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ قوم اپنے ہی معاشرے کے ضرورت مندوں کی خیر خواہی سے غافل رہے ہیں یہ ضرورت مندی ہے کسی کا روزگار نہیں ملنا یہ ضرورت مندی ہے کسی کو بیماری کے لئے علاج کے لئے پیسے نہیں آرہے یہ ضرورت مندی ہے کسی کے بچے کے رشتے نہیں ہو رہے یہ ضرورت مندی ہے کسی کے ایڈمیشن نہیں ہو رہا ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا جانا پڑے گا جس کو کریے گا تو آپ کو ثواب ملے گا یہ احد و بدر کے اندر جیسے کہ آپ نے شرکت کی وہ والا ثواب ملے گا کس ثواب سے ثواب ملے گا مومن بھائی کی مدد کرنے کے ثواب ملے گا پوری کلاس اس پر ختم ہو سکتی کہ مومن بھائی کے بدد کرنے کا ثواب کیا کیا رکھا گیا ہے کتنا ثواب رکھا گیا کہ ہم بہموں کو اور یہ بہت ساری چیزیں اتنی آسان ہیں کہ کس کا ثواب اتنا آسان ہے ہم درمیان میں رہتے ہیں ان لوگوں کے مومنوں کے درمیان میں رہتے ہیں آپ سوچیں کہ کتنا آسان ہے یہ والا ثواب کہ ہر وقت ہم چاہیں تو مدد کر سکتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتے تو پانچ وقت نماز تو پڑتی ہے نا جہاں دل سے دعا کیجئے ان کے لئے دل سے دعا کیجئے کہیں کہ نہیں پروردگار پہلے ان کا کام ہو جانا چاہیے میں دل سے دعا کرتی ہوں تو کہ آپ دل سے دعا کیجئے گا تب تو اس میں دعا کرنے کا ثواب کہیں نہیں لکھا کہیں اور لکھا ہوا کہ فرشتے ان کے لئے پھر دعا کرتے ہیں آپ پتائیے ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں فرشتے ہمارے لئے دعا کر رہے ہیں بے خوفی ہوں گے جب ہم آپ کے لئے دعا نہ کرے بلکu کریں کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں زیادہ دعا کیجئے کہ تمام مؤمنیں قرر اس پر جہاں جہاں مؤمنیوں مؤمنات آباد ہیں بتانے کی بات نہیں لیکن بتا رہے ہوں جہاں جہاں آباد ہیں اس دنیا میں سب کی ملکوں کا نام لے کے کہتا ہے جہاں جہاں ہیں پروردگاہ مومنین مومنات سب کے لئے کیا کریں سب کے لئے دعا یافیت پڑھ رہے ہیں آسان بھی ہے نیکی آسان بھی ہیں جو ہم سے آسان نیکی نہیں ہو رہی تو مشکل نیکی ہم کیا انجام دے گئے جو مشکل نیکی ہے وہ ہم کیا انجام دے گئے ہم سے تو آسان نہیں کی انجام نہیں دی جاری تو کیا چیز ہو گئے اب کہاں تک پہنچ گیا اس کے بعد اب آخری آ رہا ہے آنکھ کے اس پر جو ہم نے جمع کیا ہے وہ آنکھ کیا ہے خوف خدا کے آنسو اتنا خوف تعلیوہ کہ سرناٹس آ گیا دیکھیں خوف خدا کے آنسو عظیم ترین عظیم ترین دولت ہے عظیم ترین دولت ہے عظیم ترین یہ خوش نصیبی ہے اپنے آپ کو لیے اسی بات پر سجدہ کرے کہ پروردگار تیرے خوف میں تیری یاد میں تیری محبت میں میری آنکھ میں آسو آ گئے اسی کا سجدہ آلکھ سے آدھا کرے کہ پروردگار تیرا بہت بڑا احسان ہے تیرا احسان ہے کتنا ثواب اس کا بتایا گیا ہے خوف خدا سے گریہ کرنا کہ ہم باپ بتا نہیں سکتے اس آنکھوں کا ایک ثواب گریہ کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں دونوں چیزیں پروردگار کی ہی طرف سے ملی ہیں ایک یہ بھی مل جائے کہ خوف خدا سے اس کی محبت میں اس کی رضا کے لیے اس کی عشق میں اور خوف میں ہماری آنکھوں سے آسو داری ہوئے دوسرا تمہارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ تمہارے دل میں جو اہل بیت کی محبت ڈال دی تو تمہارے دل آنکھوں میں آسو آ جاتا ان کے نام سن کے آسو نہیں آتا ہے تو ہماری رحمت نہیں ہے ہمارا کرم نہیں تو اور کیا ہوگا تمہارے لیے یہ لوگوں کے آنکھیں خوشک ہیں تمہارے آنکھ غمگین آسو بہرہے ہوتے اس آنکھ کا کتنا بڑا فائدہ ہے یہ جس آنکھ کے بارے میں کہا گیا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی کے آنکھ پر آگ حرام ہے آگ حرام ہے اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرما دے خوف خدا سے گریہ کرنے والوں کے لیے کہ آنکھیں جو ہیں اس پر آگ حرام ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ کوئی خطرہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آسو جو اندھیری رات میں خوف خدا سے کسی کے آنکھ سے ٹپ کے کوئی خطرہ محبوب نہیں جو سے یہ پتا اندھیری رات میں یہ اندھیری رات میں تو سولائی ہو رہی ہوتی کون جاتا ہے کون لوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سہر سے تھوڑا سا پہلے جیسے نماز کا وقت ابھی جو ہو رات ہے چار بچ کے تیس منٹ پہ نماز کا وقت ہے ہم چار بچ کے بیس منٹ پہ اڑ گئے وضوکیا وضوک کر کے بیٹھے تو ابھی نماز کا وقت نہیں ہے اس وقت استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہتے ہیں کہ اس وقت کا استغفار دعا کسی شرط کے بغیر دعا پوری ہو جائے گی کسی شرط کے بغیر دعا کی جو شرائط ہیں ان کی بھی کسی کے ضرورت نہیں اور دعا آپ کی پوری ہو گئے اب اٹھئے کیا ہو جائے گا سر میں درد ہو جائے پیٹ میں مرود اٹھنے لگے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائے گی جلدی سے اس وقت کہاں جا رہی کہ بیکار جگہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں دیکھ تو ابھی اسی ہے مسلحے پہ آنے کے لئے اٹھ جائیے بے چین ہو گئے عادت ڈالیے تو اٹھ جائی تو کیا کہا جا رہا ہے ٹپکہ وہ آنسو خدا کوئی جو نہ خدا کے کسی آنکھ سے ٹپکے آنسو کوئی قطرہ اللہ کو اتنا محبوب نہیں کہ جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا کے وجہ سے نکلتا ہے تو اور کیا ہوگا وہ آنسو جسے کوئی دیکھنے والا نہیں ظاہر اندھیری رات میں کون دیکھنے والا ہوگا قیامت کے دن تین آنکھوں کے علاوہ ساری آنکھیں رو رہی ہوں گے قیامت کے دن تین آنکھ ظاہر قیامت کا دن ہی ایسا دنیا میں مثال دی جاتی ہے قیامت قیامت حال ہے کہ لوگوں کو کیا پتا کہ قیامت کیا ہے یہ قیامت ہوگی تو پتا چلے گا قیامت کیا ہے وہ ہوگی ضرور جو زندہ وہ یاد کر لے کہ اس کے لئے قیامت ضرور دیکھنا پڑے گا اسے کچھ دیکھے نہ دیکھے قیامت ضرور دیکھے گا وہ جو بھی زندہ ہے جو آگئے اسے قیامت خوف خدا میں رونے والی آنکھ یہ قیامت کے دن نہیں رویں گے حرام چیزوں سے پرہیس کرنے والی آنکھ جو آپ کو جو چیز دیکھنے کو منع کیا وہ نہیں دیکھئے آپ آپ کو تو دو کام کرنا پڑے گا ہمیں تو صرف ایک کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں کسی نامہرہ معورت کو نہیں دیکھنا ایک کام آپ کو دو کام کرنا پڑے گا آپ کو دیکھنا بھی نہیں وہ دکھانا بھی نہیں دو کام آپ کے ذمہ ہیں سارا ظلم ہماری اوپر ہے آپ کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ آپ نے اس رتبے کو ٹھکرایا ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ آپ نے رتبہ ٹھکرایا ہے آپ کے پیر کے نیچے جنت قرار دی گئی آپ نے یہ رتبہ ٹھکرایا ہے آپ کو ماں بننا پسندی نہیں ہے آپ کو عورت بننا پسندی نہیں ہے آپ تو مرد کے شانے بشانے آنا چاہتی ہیں آپ نے ٹھکرایا یہ رتبہ جو مقام آپ کا رکھا گیا ہے دو 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 مرد دو امام وہ جوانے جنت کا سردار ہیں لیکن ایک عورت اکیلی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے مقام پہنچے پہشانہ نہیں دنیا والوں نے جو آپ کو باہر نکالا انہوں نے تو دنیا دار لوگ ہیں گناہ گار لوگ ہیں انہوں نے تو مال چاہیے فہشی چاہیے اللہ کی نافرمانی چاہیے اس لئے ان کو سب کو باہر نکالا گئے عورت مرد دونوں کمائیں گے عورت مرد دونوں کمائیں گے ان کو لگا ایسے دیا جو دونوں کمائیں گے اگر اپنے کمانے کے حساب آپ کیجئے تو کتنا جو ہے اللہ کی نافرمانی میں اسراف میں جا رہا ہو کتنا آپ کے کام آ رہا قنات کو ختم کر دیا اسراف کو بڑھا دیا جو اشتہار میں جو دکھایا جاگا وہی کہیے وہ خریدے گا وہ خریدے گا وہ خریدے گا وہ خریدے گا زیادہ تر وہی ہوتا غریب غریب اوسط درجے کے لوگ جو ہیں دکھاوے کے لیے اپنی عزت پچانے کے لیے جو ہیں نجر لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے شادی بیام کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا باقی لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تاکہ شادیاں رکیں اور شادیاں رکیں چاہتے ہیں کہ شادیاں رکیں شادیاں نہ ہو جیسے ان کے معاشرے میں نہیں ہوتا وہ ہمارے معاشرے میں ہوتا شادیاں رکیں رشتہ داروں کے رشتہ داریاں ٹوٹے اب کہاں رشتہ داری رہے گی مامو آ گیا ڈر گیا بانجے ڈر گیا کہ مامو آئے ہوئے بتیجے ڈر گیا کہ چچا آیا ہوا چھوٹا بھائی ڈر گیا کہ بڑا بھائی آیا کوئی کسی سے نہیں رہتا کوئی گارجنشپ رہے سب ٹوٹتی جا رہے دھیلے دے جو سمجھ رہے ہیں وہ تو دامان پکڑے رہے ہیں وہ تو روکے رہے ہیں کہ ایک آدمی کی بھی دعا سچے دل سے قبول ہو گئے تو عذاب ٹل سکتا ہے تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو جو مردیاں کرتے رہو پھر کہا جا رہا ہے کہ حرام چیز ہے پھر خدا کی راہ میں شبیداری کرنے والی آنکھ جاگنے والی آنکھ خدا کی راہ میں جاگنے والی آنکھ آپ بتائیے انصاف تو بتائیے کون سے ادھر والے عالموں نے آپ سے کہا کہ رات کو جاگے سوائے ان لوگوں نے مفاتی پوری بھڑی پرید ہوئے سارے فتویں موجود ہیں سارے مہراجعہ ادام کے سارے وہ آرہے ہیں کہ رات کو جاگنا یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو اتنی دیر جاگو شب قدر میں دیئے جاگنا ہے پندر میں شب میں یہ جاگنا ہے اور آشورے کے رات میں سب انہی لوگوں نے بتایا جاگنے کے لئے کہ جاگو یہ قائمت کے دن یہ آنکھیں جو ہیں نہیں گریہ کریں گے جو اللہ کی رضا کے لئے رات کو جاگتی ہیں اور یہ لوگ تو پوری رات جاگا کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے مہراجعہ ادام جو ہیں جن کو یہ دوسرے لوگ برا بھلا کہتے ہیں وہ پوری رات پڑھے ہوئے سوتے رہتے ہیں نہ ان کے عشاء کا پتہ چلا نہ فجر کا وہ یہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں یہ تربوس کے چھلکے کھا کھا کہ انہوں نے زندگی گزاری ہے انہوں نے کسی کسی مصیبتیں اٹھا کہ انہوں نے کام کیا ہے مراشی نچوی کے بارے میں بتایا جاتا کہ صبح جب نماز کے لئے اٹھتے تھے تو آ کے اپنے والد کے پیر سے اپنے گال کو رگھڑتے تھے اس طرح والد کے آنکھ کھلتی تھے دعائیں دیتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے دعا تب اس مقام کی اس طرح مقام پہ پہنچے کہ ان لوگوں نے سب چیز کے خدر کیا والدین کی بھی خدر کی انہوں نے اللہ رسول کی بھی خدر کی پاس کیا حرام سے بچے سمجھا مکروحات تک خود ہاتھ نہیں لگائے ان لوگوں نے پھر کہا جا جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس خدر روئے کہ اس کے آنسو اس کے داڑی یعنی چہرے پر اس کے بہنے لگے تو خداوند عالم اس چہرے پر آگ کو حرام کر دیتا ہے ہمیں تو بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہمیں لگتے ہی نہیں کتنا بڑا گناہ کہ خدا سے ڈر کے روئے جائے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رونا آئے کہتے ہیں نہیں رو سکتا رونے جیسا مو بنا لے گریہ کرے کسی نے کسی طرح زبردستی گریہ کرے پروردگار یہ دل کے سخت ہو جانے کی نشانی ہے جو گریہ نہیں پیدا ہوتا دل کے سخت ہو جانے کی نشانی ہے جو گریہ نہیں پیدا ہوتا تو کاجہ ایک روئے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے لئے کوئی پائمانہ نہ ہو یعنی طولہ نہ جاتا ہو کوئی عمل ایسا نہیں ہے یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آتا کہ آپ لوگوں کے ذرا رونے ہونے میں ذرا برا لگتا یہ وہ آنسو ہے جس پہ جہنم حرام ہو جاتا ہے یہ گریہ تو وہ گریہ ہے کہ خوشی میں شکریہ آدھا کرے پروردگار شکرانی کے نمادے پڑے سجدہ کرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے میرے دل کو ایسا نرب کر دیا کہ مجھے رو نہ آ رہا ہے شکر آدھا کرے پروردگار کا حالانکہ آپ کو تو بوریت نہیں ہو رہے ہوگی خوش ہو رہے ہوگی تو کاجر کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کا کوئی پیمانہ یعنی وزن کا حساب کرنے والا نہ ہو سوائے ایک چیز کے آنسووں کے اس کا کوئی پیمانہ نہیں کیوں؟ کہ اس کا ایک قطرہ آگ کے دریا کو بجھا دیتا ہے ایک قطرہ آگ کے دریا کو بجھا دیتا ہے ایک قطرہ آگ کے دریا کو کہاں ایک قطرہ کہاں آگ کا دریا اس کو بجھا دیتا ہے آنسو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ آسو اتنا پسند پر یہ قدرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ایسی آگ لگائی تھی ان لوگوں نے کہ خود حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لئے سوچ رہے تھے کہ کیسے ڈالیں دنیا والوں میں اور اللہ میں اتنا فرق ہے وہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھے اتنی آگ ہو گئی تب شیطان تشیف لائے ہیں ان کو ترقیب بتانے کے لئے کہ کس طرح گلیل بنائی جا اس پر پھیکا جائے ان کو وہاں پھیکا جائے پھیکا گیا وہاں پھیکا گیا اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا یہ کیا ہوا ان کے سمجھتے ہیں وہ آگ تھی نا جس کے کوئی قریب نہیں جا سکتا اور اللہ مالک کل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے ابراہیم اس پر بیٹھے ہوئے اور سلامت ہے آپ کو کیا بتا کہ آگ کا دریہ ہے اللہ کے رضا کے لئے اللہ کے خوف میں اس میں ایک آنسو اپنے گراؤں کو یاد کر کہ ایک چھوٹا سانسو جائے یہ ٹپکہ آگ کے دریہوں کو بچانے کے لئے کافی ہوگا کیا کر یہ اللہ کے خدرت ہے اللہ کے خدرت تو اپنی عقل سے نا دیکھیں واقعات سے دیکھ لیں کیا ہوتا کہ اللہ کے خدرت سے کیا ہوتا حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے چلیل تھوڑا سا ہلکا فلکا بھی ہو جائیے دیکھیں اس میں بھی آخر میں وہی رونا آ رہا ہے ہے تو واقعہ لیکن واقعہ موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی عبادت کر رہا ہے سو سال سے کر رہا تھا حضرت موسیٰ پاس میں پہنچے تو کہنے لگا ہے اے موسیٰ سب کا دل چاہتا ہے اس زمانے میں ہمیں کیسے پتا چلیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں قبول ہو رہی ہیں کہیں اگر تم مسلسل کرتے چلے جا رہے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے رہا تو اس کا مطلب قبول آگے تمہیں توفیق مل لئے اور تمہیں گناہوں سے بچا رہا سمجھے قبول ہو رہی ہے کیونکہ آگے پیچھے ہمارے ہر عمل کے ساتھ درود ہوتا ہے کہ جب درود کے درمیان میں کوئی چیز ہوگی اوپر درود پیچھے درود بیچ میں ہمارا کوئی عمل جا رہا ہوگا تو وہ کیونکہ اوپر نیچے کیسے قبول کر لیے تو یہ بھی قبول کر لیے تو ہمارے دیوں جا رہا تو کہنے لگے اے موسیٰ سر سر پتہ کرو میں اتنے سال سے عبادت کر رہا ہوں میری عبادت قبول ہوئی کہ کیا آجر مجھے ملے گا حضرت موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار ایسے سے ایک بندہ ہے جو کہہ رہا کہ میں اتنے سو سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں اس کا کیا آجر ملے گا تو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ کل بتائیں گے اب یہ حکمت تھی یہ موسیٰ اس سے کہہ دو کہ کل بتائیں گے آج نہیں بتائیں گے تمہیں کل بتائیں گے ان کا ٹھیک کل بتائیے کیا بتائیے تو کل بتائیں گے تمہیں آج نہیں ٹھیک ہے دوسرے دن وقت صبح ہوئی حضب معمول نکلا نکل کے جا رہا تھا کہ جا کے ہم پانی وغیرہ لے کے آ جائیں جو پانی لے کے آتا تھا جس کے وجہ سے وہ پیتا تھا پانی لینے کے لئے راستے میں سہرہ میں بھول گیا وہ راستے ہی بھول گیا بھٹک گیا بھٹک گیا اب دونڈا تلاس کر نے جگہ ہی نہیں ملے بہت ساری روایتوں میں بھی مولا مشکلو کocoیا کہتے ہیں جب کوئی کام آنے والا ہوتا ہونے والا ہوتا تو اکل بھی ماؤف ہو جاتی اکل تو ہوتی علیے کہ ماؤف ہو جاتی وہ کہتے ہیں یہ میں نے کیسے کر دیا کہنا جیسے بھی کر دیا تم نے کہتے ہیں اکل ماride ہو جاتی تو اکل ماؤف ہو جاتی تو وہ بھی بھول گیا راستہ بھٹک گیا ہے بھٹکتے بھٹکتے یہ نوبت آگئی کہ قریب تھا کہ وہ مر جائے گا پیاس سے کیونکہ سہرہ تھا کوئی بندہ ادھر سے گزر رہا تھا اس نے کہا اس سے کہ بھائی ایسا کرو کہ مجھے ذرا سا پانی دے دو کہ میری جان نکلنے والی ہے کہ ان اس سہرہ میں اس گرمیم کے اندر تمہیں پانی دیتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا پانی دے تو بڑی مہربانی ہوگئے تو کہنے لگا کہ اچھا تم اس کے بدلے میں کیا دو گئے کہ ہمارے پاس کچھ ہی نہیں عبادت ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ کچھ ہی نہیں ہم سو سال سے عبادت کر رہے ہیں کہ سب دو گئے ہمیں تا پانی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے اس نے سوچا کہ ابھی تو ہم مر رہے ہیں اس کو دے دیتے ہیں پھر باقی زندگی جو ہم عبادت مزید کر لیں گے اس نے وہ پانی لیا اور کہا اب میری عبادت تمہاری دے دیا ختم ہوگی بات چلا گیا وہ پہنچا اوپر اوپر پہنچا تو اس نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں پوچھوں پروردگاہ سے کہ کیا پوچھو کہ پروردگاہ سے رونا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا گرگرانا شروع کر دیا استخفال شروع کر دیا کہ ہوا کیا اس نے بتائے گئے یہ ہوا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم راستہ بھٹک گئے تھے ساری عبادت ہے خوب گریہ کیا خوب اس نے گریہ کیا گریہ زیادہ خوب پشمان ہوا گیا ہماری سو سال کی عبادت چلی گئے سو سال اللہ کو اکبر جس اللہ کے لئے رونے کو کہا جاتا ہے جس اللہ سے محبت کرنے کے لئے کہا جاتا ہے نا پوری کائنات ایک جگہ جمع ہو کے بھی آپ اکیلے کے ساتھ جو اس کی محبت ہے اس کا اندازہ نہیں لگ سکتا اکیلے کے ساتھ اکیلے کے ساتھ جو اس کی محبت ہے پوری دنیا مل کے بھی بتائے گئے تو نہیں بتا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کتیم محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پہ وہی کی کہ اس عابد سے کہے دو کہ اس وقت تیرا گریہ وزاری نظامت پشمانی جو ہے تیری سو سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اس کے عبادت میں میں نے تجھے ایک ہزار سال کی عبادت تصواب دیا سمجھتا بندہ کمزور ہم ہی نے تو پیدا کیا اللہ ہی نہیں جانتا کہے سو سال کہاں سو سال کہاں ایک ہزار سال کتنی دیر میں کہنی ہے جو پشمان ہوئے ہونا تم یہ تمہاری ندامت ہے نا یہ ہم نے تمہیں ایک ہزار سال کی عبادت تصواب دیا تو ہمیں جو ہے آگے کی طرح بڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے گریہ اور زاری یہ ساری چیزیں یہ بڑی نفع کی چیزیں مولا لوگ تو بہت زیادہ وضو کرتے تھے آپ کتنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا میں کتنی ایسی چیز ملے گی آپ کو تاریخ میں جو اہمہ تاریخ وضو کرنے کے لیے جارہے ہیں پورا الگ الگ ملے گا حضرت زہرہ جا رہی ہے حضرت علی جا رہے ہیں چوتھے امام جا رہے ہیں کوئی کام پر رہے ہیں کوئی زرد ہو رہا کوئی پیلا پڑھ رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے اب تو یہ شہر والی رخصہ تو رہی ہے تو کئی پر تو زیادہ تار یہی رہے گی آپ کے لیے تھوڑی رہے گی ایک کو اور لے آئے گی میاں کے ساتھ رہے گی چوبیس گھنٹہ رونے کیا لیکن کیا ہے اللہ تعالی نے جو دل میں محبت ڈالی کس طرح پیٹ پیٹ کے لڑکیاں جو روتی گریہ کرتی یہ جا رہے کتنی دیر کے لیے آنے کل صبح ہی تو کھڑی ہوگی آپ تم لیکن کیا وہ عشق و محبت رکھا تو ان لوگوں کے دل میں جو اللہ تعالی کا عشق و محبت تھی نا جو وہ اس سے وہ گریہ پیدا کر رہا تھا اس سے گریہ پیدا ہوتا تھا یہ لوگ روتے تھے گریہ کرتے تھے تمام آئمہ کی پوری سیرت میں کہ بہت زیادہ گریہ کیا کرتے اچھا اب دوسرے گریہ کیا ہے دو چار مینٹ پانچ مینٹ باقی ہے نا کم نہ بتاؤ تھوڑا سا ہاں اگر شوق ہوگا تھوڑا سا گھٹا آگے بتاؤ گے دادا کر کے آگے کر کے بتا دیتا کہ رکھیں گے نہیں پورا بتا گے جائیں کہ چاہے کوئی سو جائے تو کہا جا رہا ہے امام حسین اسلام ارشاد پرماتے دیکھیں اب یہ گریہ یہ گریہ بھی دیکھئے امام حسین اسلام خود پرماتے جو شخص ہمارے غم میں عشق بہائے خداوند عالم ان آسموں کے سبب سے اس کی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا امام حسین خود فرما رہے ہیں جو ہمارے غم میں گریہ کرے گا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم لے دل میں محبت ہم لوگوں کو کیسے رکھی کہ گریہ کہتے ہیں یہ احسان ہے اس احسان کے بدلے میں جب وہ کسی چیز سے مانا کر رہے تو مان بھی جائے کہ وہ بھی آپ کے محبت میں اللہ کی محبت آپ فرماتے ہیں جو شخص ہمارے غم میں عشق بہائے جو شخص ہمارے غم میں عشق بہائے خدا اندعالم ان آنکھ آنسوں کے سبب ان آنسوں کے سبب اس کی آنکھ کو روشنی عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام مظلوم کی مصیبت پر مغموم ہونے والے کی ہر سانس تصویح ہے ہر سانس تصویح ہے اتنی بلن ترین چیز ہے پھر کسی جگہ پہ فرمایا کہ غم حسین میں گریہ کرنے والوں کا کہ یہ عمل جو ثواب ہے راہ خدا میں اپنے فرزن کو قربان کر دینے کے مانند ہے راہ خدا میں اپنے فرزن کو قربان کہ کیوں نہ ہو جیسی جیسے مصیبت ان لوگوں کو بڑھائی گئی ہے جو کچھ کیا گئے آخری حیران ہوتی ہے آپ کو تو خبر بھی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتا بھی نہیں ہے چلی دو چار چار منٹ باقی ایک واقعہ آپ کو سنائے دیتے بتائے دیتے دیکھیں پردہ اٹھائے دیتے ایک واقعے سے پردہ اٹھائے دیتے آیت اللہ جواد عاملی جواد عاملی آیت اللہ جواد عاملی یہ فرماتے ہیں ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب سارے سب شہید ہو گئے کربلا کے سارے شہید ہو گئے تو پھر حکم ہوا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے نال بندی سمجھتی گھوڑوں کے پیروں میں کھر میں نال لگی ہوتے ہیں ہارٹ شو جیسے کہتے ہیں اس کے نئے سرے سے لگایا ہے ان تمام شہدہ کے لاشوں پر سے انہیں دوڑایا جائے تمام شہدہ کے لاشوں پر سے دوڑایا گیا یہ ہم سنتے رہتے ہیں لیکن آگے کی جو بات ہے وہ ہم نے کبھی نہیں سنی کہ کتنا رویں کتنا گریہ کریں ایک دفعہ کی زندگی میں گریہ کرنا تو پورا ہی نہیں ہو پائے گا کہ ہزاروں بار زندہ کیا جائے تو ہزاروں بار روتے رہیں جو امام کے صحابی نے جو بات کہی تھی صحیح کہی تھی کہ مولا ہزار بار زندہ کیا جائے ہزار بار مارا جائے ہماری جسم کو جلا کے خاک کو پھیلا دیا جائے پھر بھی مولا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑی کہ وہی ہی ہے کہ ہزار بار زندہ ہوں ہزار بار ہم مرے اور پھر زندہ ہوں اور پھر مرے لیکن غم حسین میں گریہ کرنا ہمارا کم نہیں ہوگا کسی قیمت پر بھی نہیں کم ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہ ان گھوڑوں کو نال بندی کرا کہ ان لاشوں کے پر سے دوڑایا گیا اس کے بعد جب یہ گھوڑے کوفے پہنچے ہیں تو وہاں کے بدبختوں نے اس نال کو متبرک سمجھ کہ اپنے گھروں کے دروادے پہ دکانوں پہ لگایا کیا اس سے بغضب کی کوئی بات ہو سکتی ہے انصاف سے بتائیے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے سن کے کون کون سی عذیت نہیں پہنچائی گئی ان گھوڑوں کی نالوں کو متبرک اور کافی زمانے تک یہ ہوتا رہا کہ لوگوں کے دکانوں پہ گھروں پہ گاڑیوں پر پیچھے جو ٹیکسی بارہ اتھوے لگائے جاتے تھے کہ گھوڑے کی نال لگی ہوئی کہنیے مبارک کہنیے وہ یہ وہ رسم وہاں سے چلی تھی پھر بعض بزرگوں نے آکے اس کا پتہ لگایا پتہ لگانے کے بعد اس کو بتایا کہ یہ یہ ہے قصہ آج آپ اگر گوگل کے اپر کسی جگہ پر سچ کر کے گوڈ لک لکھ لکھ دیجئے تو وہاں پہ کیا کریں گے یہ ہارشو کی تصویر بنا کے دیتے گوڈ لکھ یہ وہی سے چلی تھی کیونکہ یہ رسم کہاں سے پیدا جس بھی برائی میں محمد آل محمد کے خلاف جو بھی ظلم ذاتی ہوئی اس میں یہ یہود نصارہ شریک تھے ان کی عقل ضرور کہیں نہ کہیں چل لئی تھی ان کی شیطانی جو کھوبری تھی وہ ان کی شرکت تھی ہر جگہ یہ کام کرتے بتائیے کتنے غزب آپ جب سوچئے کا گریہ پیدا ہوگا کہ یہ کتنا غزب کا مقام ہے کہ ان کے جسموں کے پر سے جو گھوڑے دوڑائے گئے یہ نال کو متوارنک بنایا جا رہا کل جب قیامت برپا ہوگی تو بھی پتا چلے گا کل قیامت برپا ہوگی جب پتا دیا پروردگار تجھے محمد آل محمد کا واسطہ ہے پروردگار تجھے محمد آل محمد علی فاطمہ حسن حسین کا واسطہ ہے پروردگار دشمن اہل بیعت کو دشمن اسلام کو انطلقوں کو پروردگار دنیا آخر بے زلیل اور اسوہ فرما پروردگار مومنین کے مدد فرما انہیں ہر طرح کی بلائی ناغانی زلت پریشانیوں سب سے محفوظ رنگ پروردگار پروردگار امام سامانہ کا ظہور فرما تاکہ ان گناہوں کا بدلہ لیا جائے ان جو ظلم ڈھایا اس کا بدلہ لیا جائے پر تب تک دل سکون میں نہیں آئے گا قرار نہیں پائے گا ایک درود پڑھئے محمد علی محمد اللہ حافظ